معروف اردو عدیب مجتبہ حسین نے ملک کے موجودہ حالات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے مجتبہ حسین نے احتجاج انپد مشہری ایوارڈ واپس کرنے کا اعلان کیا ہے مجتبہ حسین کے مطابق آج ملک کے حالات ابتر ہو چکے ہیں اور گنگا جمنی تہذیب کو زبردست نقصان پہنچ رہا ہے اس لیے وہ ستاسی سال کی عمر میں ایوارڈ واپس کر کے ہی اپنا احتجاج دج کرا سکتے ہیں ہمارے حضرباد کے نمائندے نے مجتبہ حسین سے خاص بات چیت کی سرے کے حالات آت کل پیدا ہوتے جا رہے ہیں وہ بڑے بھیانک اور بڑے انہیں مایوز کر اس ملک کو نفرتوں میں بھٹا جا رہا ہے یہ ملک جو جس میں میں نے اپنی عمر کے 87 ایرز میں داخل ہوا میں اتنا لمبا عرصہ دیکھا ہے ملک کے آزادی کے جی تو جہد دیکھی ہے اب یہ کہ اب اب اس کے علاوہ جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم کو بھٹا مگر اب جس طرح کی بیچینی میں اپنے اندر محسوس کر رہا ہوں وہ مجھے ایک گھٹن کا احساس دلا رہی ہے تو میں ظاہر ہے کہ مجھے یہ آباد کو حکومت نے دیا تھا دو آزار ساتھ میں اور میں اس پر خوش بھی بہت تھا مگر اب جی نہیں چاہتا کہ صاحب کیا اس ملک میں جاں ڈیمارکریسی میں اس صدیوں کے ہمارے بزرگوں نے جس طرح اس ملک کو ایک سماجی جمہوری دھاچہ دیا تھا آج اس کے باریک مہین جو وہ تانے بانے ہیں وہ سب دھیڑے جا رہے ہیں سب کچھ مدل رہا ہے حالات آپ کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس تیزی کے ساتھ پستی کی طرف جا رہے ہیں تو ان حالات میں میں نے مناسب سمجھا کہ سب اب مرکہ آخری پڑاؤ ہے میرا اور میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا میں بس یہی میرے ذہن میں تھا کہ ایک اعتجاج کے طور پر میں ایک اپنا اردو کا ایک معمولی عجیب ہوں اور میری آج جس طرح دانشوروں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے جس طرح پڑے لکھے لوگوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے بڑے بڑے آرٹیسٹوں کے لیے ہو رہا ہے ان کے قتل ہو رہا ہے ملک میں اپنا تفری پہلی ہوئی ہے تو مجھے یہ بھی دکھ ہے کہ میں کس ملک کو اپنے ہر پڑاؤ میں کس طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں